جی ناظرین آسلام علیکم جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ دو روز قبل بہابل پور کے حبیب بن چوک سے حاکی کے علمپیان کھلاری اور مایا ناز ہیرو سمی اللہ خان کا مجسمہ جو کہ بہابل پور کی ایک سوسائسٹی پی ایچ اے نے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نصب کیا تھا وہاں سے کچھ انتہائی گھٹیا بدکماش کچھ قسم کے لوگوں نے حاکی اور بال چرائی نہ صرف حاکی اور بال چرائی بلکہ ان کے ساتھ اپنا مو چھپاتے ہوئے انتہائی نازبہ اور گھٹیا کسم کی تصاویر بھی کچھوا کر سوشل میڈیا پر ویرل کی ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سمی اللہ خان کے والد اور چچا بھی حاکی کے مایا ناز کھلاری تھے اور ان کے چچا کا افشان پرنٹنگ پریس کے نام سے رہیم یار خان میں پرنٹنگ پریس بھی تھی اس کے علاوہ سمی اللہ خان اور ان کے بھائی کلیم اللہ خان نے حاکی اورلمپک میں بہترین کارکردگی کرتے ہوئے پاکستان کو اورلمپک بھی جتوایا کچھ یادگار مناظر دکھاتے ہیں سمی اللہ خان کو مل گئی ہے سمی اللہ خدا رہے تین سے ٹی کے داخل ہوئے سمی اللہ خان کو فلائنگ ہارس بھی کہا جاتا تھا اڑتا ہوا گھوڑا یہ اڑتا ہوا مخالف ٹیم کی ٹیم میں پہنچتا تھا اور پھر اپنی بال اپنے بھائی کلیم اللہ کو دیتا اور پھر اسے وہ سنٹر فارورڈ کو دیتا اور کوئی نہ کوئی سنٹر فارورڈ اس کو گول کر دیتا تھا سمی اللہ خان کو ستارہ امتیاز بھی ملا ہوا ہے سمی اللہ خان کا پورا خاندان ہاکی سے وابستہ رہا ہے مگر کیسے کیسے لوگ ہیں اتنے گھٹیا لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی میرا خیال ہے پاکستان بھر میں ہاکی سے پیار کرنے والے لوگ ان لوگوں کے موں پر تکیں گے جب وہ پکڑ جائیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجسمہ جو ہے یہ اس کے اردگرد بہت اہم ترین لوگ رہتے ہیں یہاں پر ایک ایم پی اے کا گھر ہے یہاں پر ہپی بینک ہے یہاں پر اہم ترین دفاتے رہیں یقیناً وہاں پر چاروں طرف کیمرے بھی نصب ہوں گے اور اس کے باوجود یہ لوگ اپنا کام دکھا گئے آپ واضح طور پر دیکھ بھی سکتے ہیں مجسمہ ساز نے سمی اللہ خان قلیم اللہ خان کے مخصوص انداز میں ہاکی کھیلتے ہوئے اس کا پوز بنایا تھا مگر نہ جانے کن شر پسندوں کے ذہن میں اتنی گھٹیا اور غلیز بات آئی نہ صرف انہوں نے سمی اللہ خان کے مجسمہ سے گیند اور ہاکی چھوڑا لی اللہ جانے وہ لوگ کس ذہنیت اور کس کیملٹی سے تعلق رکھتے ہوں گے بہرحال ہم وہ نازیبہ اور راہیات قسم کی تصاویر آپ کو نہیں دکھا رہے کہ اماری خلاقیات کا تقاضی یہ نہیں ہے ہاکی اور گیند چھوڑا جانے کے بعد سیول سوسائیٹی نے سوچل میڈیا پر شور وعویلا کیا تو مقامی انتظامیاں حرکت میں آئی اور نامعلوم ملدمان کے خلاف تھانہ کینٹ میں چیرمین نارکو ٹیسٹس کنٹرول کمیٹی بہاولپور ملک سلمان ایوان کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ناظرین یہ تو ہی پرانی خبر ہم آپ کو دیتے ہیں کچھ نئی خبر ایک تو سیول سوسائیٹی کے مصبت سوچ کے حمل افراد نے وہاں پر ہاکی اور گیند دوبارہ رکھ کر اس مجسمہ کی صورتحال بہار کر دی یا آپ ان کی زبانی بھی سن لیں اور دیکھ لیں کہ وہ نوجوان ہاکی اور گیند رکھنے جا رہے ہیں ہم یہاں پہ شبیر شریف جو روڈ ہے موڈل ٹاؤن اے کی اس کے ساتھ جو کنٹونمنٹ بورڈ نے ہمارے لیجنڈ ہاکی پلئر سمی اللہ خان فلائنگ آرس کا مجسمہ نصد دیا تھا کل رات اس کے ساتھ ایک مسحیپ ہی میں کہوں گا اور تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ان کی ہاکی اور ان کی بال کوئی شر پسند ناصر وہاں سے لے کے چلے گئے میرے ساتھ سردار جواد خان دوڈی صاحب باروک سدیر ملک صاحب ہمارے کورنیبل سٹیشن باؤس آفسر کینگ نیسل صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ نوجوان ہمارا ایس ایک پاکستان تحریک انصاف کا چہرونز دوڈی صاحب ہیں اس کے ساتھ زین تاریخ ابو بکر یہ بنا رہا ہے مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں ہماری ہائی کمانگی کی انسٹرکشنز آئیں دوسری بات کہ پی ایچ اے کی ڈائریکٹر محترمہ سمیرہ ربانی جو کہ دو ہزار بارہ میں خانپور کی اسسٹنٹ کمیشنر بھی رہی ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے مجسمہ کے چبوترے کو چھے فٹ اونچا کر کے پھر اس کے گرد آہینی جالی نصف کی جائے تاکہ ایندہ کوئی ولد الحرام ایسی حرکت نہ کرے تیسری اور آخری بات کہ مقدمہ اندراج کے بعد یہ معاملہ وفاقی دارہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ون بی دیکھ رہا ہے جو بہت جلد ان نازبہ تصاویر ویرل کرنے والوں تک پہنچے گے اور انشاءاللہ آپ انہیں بھی مرزا عثمان اسلام آباد والے کی طرح قانون کے گٹہرے میں دیکھیں گے میرا خیال ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو آپ سے التماس آئے کہ چینل سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کریں لائک کریں ہمیں تجاویز سے بھی ضرور آگاہ کریں شکریہ و سلام